بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ پرگرام کا ٹائم بہت شوٹ ہے اور کافی معلومات آج کے پرگرام کی درکار ہیں ہمارے مہمان پروفیسر حماد نقی صاحب منچستہ سے تشریف لائے ہیں مولانا رضا شہ صاحب بھی آج بھی ہمارے پرگرام میں شامل ہیں تو قبلہ صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں قبلہ بریک سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعالی التیبین الطاہرین الماسومین وعلى اصحابہ المنتجبین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتابه المبین و خطابه المطین و قوله الحق و هو و اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اندین انداللہ الاسلام و مختلف بے آیات اللہ فا ان اللہ سریع الحساب میرے محترم ناظرین و سامعین مومنین با تمکین شیعہ سنی بھائیو بسم اللہ بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ اسرار شاہ صاحب کا پیش کردہ سوال جس کا ذکر اخبار و آت میں آ چکا ہے آپ جنگ اخبار میں پڑا ہوگا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا ایک مضمون جس میں انہوں نے چند مغربی چند یورپی دانشوروں کے زبان سے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اسلام پوری دنیا پر چھا جائے گا یورپ کے اندر انقریب اسلام مسلط ہوگا اسلام کا راج ہوگا اسلام قبول بالا ہوگا سب لوگ مسلمان ہوں گے اب میں اس کے اوپر یہ بات صحیح ہے جندہ نشوروں نے کہا ہے ان کے یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہا انہوں نے بسم اللہ بسم اللہ بات یہ ہے کہ کیوں کہا انہوں نے دو مذاہب بڑے مشہور ہیں جن کو اہل کتاب کہتے ہیں یہودی بنی اسرائیل حضرت یاکوب کی اولاد اور جن کے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیراو ان کے فالور ان دونوں کو قرآن مجید نے اہل کتاب کہا ہے یعنی یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے فالور بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہت پسندیدہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ان پر احسانات ہیں بسم اللہ یا بنی اسرائیل اذکرون نعمت اللہ تی ان عام ت علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے سبحان اللہ یہ اللہ کے بڑی پسندیدہ قوم تھی اس لیے کہ یہ حقیقت میں مظلوم تھے اور امدردی ہے یہ فیراؤن کے پنجے میں بڑی ایک انتہائی خستحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان اس فیراؤن اپنی قوم کو تو اس نے بڑی سہولتیں مہیا کر رکھی تھی تیبتیوں کو اور بنی اسرائیل سے عدمی خدمات لیتے تھے تو بارحال ان کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے بنی اسرائیل اس وقت میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی انیس نمبر آیت اللہ کی نظر میں دین صرف اسلام ہے یہ باقی جتنے بھی عدیان ہیں وہ لوگوں نے بنائے ہیں بسم اللہ اللہ خالق ہے ساری مخلوق کا اولاد آدم فطرتا سب ایک جیسے ہیں سب کے سب بنین و انسان ایک ہی جیسے ایک ہی طبیعت ایک ہی ضروریات اور ایک ہی جناب ان کی خواہشات سب ضروریات ان کی ایک خواہشات ایک ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک جسم میں تمام آزاب برابر ہیں کوئی فرق انسانوں میں نہیں ہیں انسان سب ایک جیسے ہیں بسم اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسانوں کو جب عزت آدم کو وہاں سے نکال کے زمین کی طرح روانہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اب تمہارا ٹھکانہ جمین پر ہے اے بے سارے کے سارے اتر جاؤ تم یہاں سے نیچے زمین پر چلے جاؤ سب کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا جو بھی اس وقت موجود تھے آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو چیزیں بسم اللہ زمین پر اتر جاؤ اور یاد رکھو ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو اس میری ہدایت کو قبول کرے گا اس کو کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي عُدَنْ فَمَنْ تَبِعَ عُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا عُمْ يَازَنُونَ بسم اللہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ زمین میں آدم آئے زمین پر ہوا آئے زمین پر اور جو قوتیں وہاں موجود تھی وہ سب زمین پر آگئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی جس نے اس کی پیربی کی وہ کامیاب ہے حادی مطلق اللہ کی ذات ہے اور تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے اور تمام انسانوں کی ضروریات زندگی کا انتظام اللہ نے فرمایا ہے زمین میں اور ان کے لئے ایک ضابطہ قرار دیا اور وہ سب انسانوں کے لئے برابر تھا ضابطہ حیات کچھ قوائد تھے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا چیز تمہارے لئے مباہ ہے کیا تمہارے لئے ممنوع ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے انسان کو سمجھا دی بسم اللہ اور اس میں ہدایت کر دی کہ میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنا تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو نظام انسان کے لئے مقرر فرمایا ہے اس نظام کی کتابی شکل مگر دیکھیں تو وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اللہ کے نمائندے بن کر آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے صحیح دیئے چھوٹے کتابچے اور آدم علیہ السلام سے یہ کتابچے شروع ہو گئے کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کے پاس کوئی کتابچہ نہ آیا ہو کوئی ریٹن ادایات نہ آئی ہو اب یہ ساری کے ساری ادایات اللہ کی طرف سے ہیں اور انسان کی بہتری کے لیے ہیں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں مفید ہیں یہ نقصان دے ہیں یہ کام کرنا یہ نہ کرنا اس سے اللہ راضی ہوگا اس سے اللہ ناراض ہوگا سمجھ آگئی یہ ساری باتیں جیسے سورہ حل عطا کی یعنی سورہ دیر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے فرما دیا انسان کی عظمت اور شرافت یہ ہے بسم اللہ کہ ساری کائنات اس کی خاطر بنی بسم اللہ یعنی یہ عزاز انسان عرض میں ہے آسمان اور زمین کے اندر ہے اے انسان وہ سب تیرے لیے سب تیرے لیے لیکن تجھے جو کچھ کرنا ہے وہ میرے آقام کے مطابق اب اسلام کے معنی کیا ہیں اسلام کے معنی سب مشن اور یہ لفظ استعمال جو ہوا ہے ہماری قرآن میں وہ سب سے پہلے عزت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا ان کو کوئی سکھانے والا نہیں کوئی پڑھانے والا نہیں اللہ تعالی نے عزت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو وہ پوشیدہ ہوئی ہے کیونکہ اس وقت ظالم بادشاہ کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ قتل نہ کرا دے تو ان کی ولادت ہی خفیہ طور پر پوشیدہ ہوئی پرورش کے ابتدائی ایام بھی پوشیدہ طور پر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ تبارک بطا اللہ کی طرف سے آڈر آیا اسلم یہ لفظ پہلا حکم اللہ کا برائے راست جناب ابراہیم علیہ السلام نے سنا اسلم سمجھ آگئی اب حضرت ابراہیم اسی وقت یعنی موں سے یہ جملہ نکلتا ہے اسلم تو لی رب العالمین سبحان اللہ یہ لفظ اسلام یہاں سے نکلا ہے سبحان اللہ میں جہانوں کے پروردگار پر تسلیم کرتا ہوں اس کے سامنے سر نیاز جھکاتا ہوں سبحان اللہ تو ان کا لقب مسلم مشہور ہوا حضرت ابراہیم کی ہم ملت آ رہے ہیں بسم اللہ ہم سب مسلمان ہیں پیغمبر جتنے آئے ہیں سب مسلمان ہیں تو اب اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ آکامات دیئے بنین و انسان کے مزاج کو اللہ کی ذات جانتی ہے یہ جو اسلام اس میں ذابطہ ہے اس میں سب سے پہلی بات کہ امور اخلاق بتائے گئے امور عبادات بتائے گئے اور اس کے علاوہ امور جتنے بھی تعلقات یہ سارے باتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے مزاج میں رکھی اور انسان کو تعلیم کا انتظام کیا اور اس کو وارننگ دے دی کہ ہدایت ہماری طرف سے آئے گی اس میں تم نے عمل اس پر کرنا ہے جو چیز مفید ہے وہ کرنا ہے جو نقصان دے وہ نہیں کرنے سبحان اللہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرمایا ہے اند دین اند اللہ الاسلام دین صرف صرف اسلام ہے وہ اللہ کی طرف سے باقی انگریزوں نے یا ان دو دانشوروں نے جو یہ بات کہی ہے میں اس کی بتاؤں گا کہ ان کی کاوش کتنی ہے انہوں نے کیا میند کی ہے یہ نتیجہ انہوں نے کیوں دیا ہے کسی سے خائف نہیں ہے انہوں نے نتیجہ دیا ہے اور یہ صحیح بات ہے ان کی نظر میں سب کے سارے مذاہب خود ساختہ ہیں اللہ کا بنائی دین صرف اسلام ہے بسم اللہ بسم اللہ بے شک بے شک انہوں نے یہ اس اسلام کو کیوں اپریشیٹ کیا اور پسند کیا اور چنا اس لیے کہ ان کا یہ اہل دین ہے اہل کتاب ہے رسول اکرم مکہ سے جب حجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ میں مکہ میں کفار سے مشرقین سے واسطہ تھا مشرقین بت پرست تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی وہ بتوں کی پوجہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور کتنا قرآن مجید اترا مکہ میں لیکن رسول اکرم کو کامیابی نہیں ہوئی اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ آپ شفٹ کریں مکہ کے کافر تھے مشرق تھے بت پرست تھے انہوں نے کوئی بات نہیں مانی حضرت رسول اکرم کو آخر تک جادودگاری کہتے رہے موجزے دکھاتے رہے پھر اللہ کے حکم سے کہ اب آپ یہاں سے نکل مکانی کریں تو آپ مدینہ میں تشریف لائیں مدینہ میں آپ کو واسطہ پڑا اہل کتاب سے یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے اہل کتاب کون ہیں وہ جن کے پاس نبیوں کی کتابیں ہیں انبیاء کی مقلد ہیں دو اہل کتاب کے بڑے گروہ مدینہ میں اس وقت ہیں ایک ہے یہود اور ایک ہے نصارہ یہود ان کو اپنا ناز ہے یہ تورات کو رکھتے ہیں کتاب موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں اور نصارہ عزت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں اور ان کے پاس انجیل ہے اب میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کا متعلیہ شروع کیا بسم اللہ جس وقت آپ مدینہ میں تشریف لائے تو پہلے ان مدینہ والوں نے آپ کا مزاک اڑایا یہودیوں نے پہلے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ مکہ سے بھاگ کے آگئے آپ کی قوم نے نکال دیا آپ کیا مذہب رکھتے ہیں انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ یہودی ہو جائیں بہترین مذہب بکرا میں یہ انگریز لوگ ہیں ان کا مذہب یا یہ یہودی تھے یا یہ نصارہ تھے یہ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے اور محذب سمجھتے تھے اور تعلیم یافتہ سمجھتے تھے اور اہل دین اپنے آپ کو سمجھتے تھے اب جب رسول تشریف لائے مدینہ میں تو انہوں نے ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی یہود کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں نصارہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آ جائیں سورہ بکرا میں ارشاد ہیں تو یہ مسلمانوں کو یہودی اور عیسائی دونوں کہنے لگے جب کوئی یہودی ملتا ہے تو کہتا ہے ہمارے پاس آ جاؤ ہمارا مذہب سیئے ہمارے پاس یہ کتاب ہے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے جس وقت کوئی عیسائی ملتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمارے پاس عیسیٰ وہ ان کے بعد آئے ہیں لیٹسٹ بک آئیے انجیل آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اب جو مسلمان ہوئے ہیں وہ پریشان ہوکے جنوب رسالت آپ کے پاس آتے ہیں میں ان کی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں اس طرف آئے اور یہ نظریہ نے کیوں اپنایا ان کو کیوں یہ اعلان حق کرنا پڑا اس لیے کہ میں ابتدائی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں تو اس وقت یہودی کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ عیسائی کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہودن او نسار تا تا دو تم یا یہودی بن جاؤ یا نسارہ بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے یہ مسلمانوں کو قرآن کہہ رہا ہے تو اب قرآن ان کا پھر جواب دیتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے مسلمانوں کو بل ملت ابراہیم اے مسلمانوں تم دونوں سے کہہ دو کہ ہم ملت ابراہیمی رکھتے ہیں بسم اللہ اب قرآن مرتب ہو رہا ہے اب عیسائی اور یہودی دونوں جناب ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم اعتراض کرتے ہیں فوراً اللہ کی طرف سے کوئی جواب آ جاتا ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یعنی ان کے اعتراضات ہوتے ہیں ادھر سے جواب آ جاتا ہے ان کا اعتراض ہوتا ہے ادھر سے جواب آ جاتا ہے پروردگار عالم نے ان کے سوالوں کے جواب دیئے بسم اللہ بڑے اچھے انداز میں ان سے کہہ دو کہ یا یہودی بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بل ملت ابراہیم نہیں نہیں ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں اور ابراہیم مسلمان تھے بسم اللہ ابراہیم علیہ السلام اسلام پر تھے اور ابراہیم علیہ صلات و السلام اب میں یہ سورہ بکرہ سے چند آیات پڑتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے اوپر یہود و نصارہ کے اترازات ہوتے ہیں وہ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جواب دیتا ہے کہ تم ان کو یہ جواب دو وَقَالُوا كُونُ هُودُن اَوْنَسَارَ یہ سمجھ میں آرہے یہ دلچسپی ہے یا نہیں بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے كَالُوا كُونُ هُودُن اَوْنَسَارَ یہ تمہارے جناب اہلِ کتاب ایک گروہ کہتا ہے یہودی ہو جاؤ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ تو اب اللہ تعالیٰ فرما اور تم پہدائیت پا جاؤ گے تا تا دو یہ دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ اپنے وقتوں پر ملتے ہیں یہ اکٹھے نہیں ملتے جب یہودی ملتا ہے تو کہتا ہے ہمارے پاس ہاؤ ہدایت مل جائے گی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہاؤ ہمارے پاس لیٹسٹ کتاب ہے ہدایت مل جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو کو لکھا وَقَالُو كُونُ حُودًا اَوْ نَسَارَاتَ اَتَدُو اے مسلمانوں تم دکھے کھاتے کھاتے مکہ سے آئے ہو اور یہاں بھی تم پریشان ہو تو ہمارے ساتھ مل جاؤ تو تمہیں ہدایت مل جائے گی اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کُل اے میرے حبیب اے مسلمانوں ان یہود و نصارہ کو جواب یہ دو اب میں اجلہ رہا ہوں آپ کو اتداء کر رہا ہوں کہ یہ انگریز لوگ کیوں ادھر قائل ہوئے بسم اللہ بسم اللہ سمجھ آگئی بسم اللہ اب یہاں گفتگو ہو رہی ہے بسم اللہ کہ اللہ کے طرف سے ادایت مل رہی ہے کُل بَلْ مِلَّتَ اِبْرَایِمَ حَنِیفَا آہا بسم اللہ ہم ملتِ ابراہیمی پا رہے ہیں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے سمجھ آگئی بسم اللہ ان سے یہ کہہ دو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور حضرت ابراہیم مشرق نہیں تھے بسم اللہ وہ مشرق نہیں تھے کُلُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ الٰہِ ابراہیم وَاسْمَعِيلَ وَاسْعَاقَا وَيَاكُوبَ وَالْأَسْبَاتِ وَمَا اُوتِي مُوسَى وَعِسَى وَمَا اُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آهَدٍ مِنْهُمْ آیا جواب بسم اللہ حضور نے کہا کہ اب اگر کوئی تمہیں یہودی کہے کہ یہودی ہو جاؤ یا کوئی نصارہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ تو ان کو جواب دو کہ ہم مسلمان ہیں ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں ہم مشرق نہیں اور ہم کیا اب اللہ نے تعلیم دیا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ تم بیان کرو اب مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھنا شروع کی آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ بات سمجھا رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے ہم مسلمانوں کی طرف رسول اللہ کی طرف جو وہی ہو رہی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ہماری طرف ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ نے ابراہیم پہ نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اسمائیل پر نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو اسحاق کے اوپر نازل ہوا اب یہ سارے انبیاء کو مانتے ہیں بنی اسرائیل بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں ان پیغمبروں کو تو اب مسلمان ان کو جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں یہودی یا نصارہ بننے کی ضرورت نہیں ہیں ہم ملت ابراہیمی ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں ابراہیم پر اسمائیل پر اسحاق پر یاکوب پر والاسبات اور ان کی اولاد پر وما اوتی یا موسیٰ وعیسیٰ تو جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے دیا ہے اس کو بھی مانتے ہیں اور جو عیسیٰ کو ملا ہے وہ بھی مانتے ہیں تمہیں ہمیں یہ دعوت نہ دو کہ ہم عیسائی بنیں یہ مسلمانوں کو اب یہ کتاب قرآن مرتب ہو رہا ہے تو اب یہ جو اس وقت کے عیسائی ہیں اور اس وقت کے یہودی ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں تو ان کی نظروں میں کتاب مرتب ہو رہی ہے کہ یہ اتراز کرتے ہیں اور ان کا اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ جو کچھ موسیٰ پر اللہ نے نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں عیسیٰ پر جو نازل ہوا اس پر بھی اور جتنے نبیوں کی طرف اللہ کی طرف سے جو بھی توبہ ملا جو نبیوں کو ہدایات ملی ہیں ہم سب کر ایمان رکھتے ہیں ہم اللہ کے کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے ہم سب کو ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں ساہاں کو بھی مانتے ہیں سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں اور اس کے بعد بنانو لہو مسلمون ہم کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم ان کے مسلم ہیں ہم پکے مسلمان ہیں ماشاءاللہ سبہاناللہ ہم پکے مسلمان ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدَيْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ وَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاقٍ فَسَيَقْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مسلمانوں نے جواب دے دیا کہ ہم مومن ہیں اور سارے نبیوں کو مانتے ہیں ملتِ ابراہیمی کے اوپر ہیں ایک بات اب اس کے بعد انہیں یہ جو اب دانشور ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں اب انہیں یہ کیسے سوچ آئی انہوں نے اپنے مذہب کو دیکھا اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے مذہب میں ہماری تمام ضروریات زندگی اور جتنا بھی ہمارے لئے آکام کی ضرورت ہے وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہیں ہمارا مذہب جو ہے وہ کمپلیٹ نئی رانمائی ہماری کرتا حالات نئے پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارا جو مذہب ہے اس کے اندر گنجائش نہیں ہے بسم اللہ کہ تمام امور زندگی کے اوپر ہماری مکمل رانمائی کر سکے تو یہاں پر ایک سسٹم خود انہوں نے ایڈاپٹ کیا کیونکہ ریلیجن ان کا ناکافی ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پبلک اوپینین جمہوری قانون بناو لہٰذا انہوں نے پبلک اوپینین کو ترجیح دینی شروع کر دی کہ حالات نئے ہیں لیکن مذہب ہمارا میری رانمائی نہیں کرتا کیونکہ مذہب کے جو بنایا ہے وہ اپنی مرضی سے بنایا اب جو اللہ کے آکام تھے اس کے اندر انہوں نے توریت میں بھی ایمنمنٹ ہو گئی انجیل میں بھی ایمنمنٹ ہو گئی وہ ان کے بڑے بڑے جتنے بھی تھے راہب انہوں نے لالچ میں آ کر تو تبدیلیاں کر دی جب تبدیلیاں ہو گئی تو ان میں جناب وہ طاقت نہیں تھی کہ انسان کی تمام رانمائی کر سکے یعنی وہ ڈیوائنڈ میسج نہ رہا اس میں مکسر ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں کا جب متعلیہ کیا تو یہ کچھ عرصے کے بعد یہ موجودہ ترقی بلا ڈیویلپمنٹ ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا ریلیجن از انسوفیشنٹ یہ ہماری ضروریات پوری نہیں کرتا لہٰذا انہوں نے آہستہ آہستہ چرچ کو تالے لگانے شروع کر دیئے سمجھا ہے بسم اللہ آپ کی اجازت سے ایک بریکہ وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد پھر یہ سسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے مزید عزیز اکرام پوراں پیش کیا جا رہا ہے ہدای ٹی وی پہ عظمت اہل بیت وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سی بریکہ ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ